بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا بچوں کو کیلہ کھلانے سے ان کی چھاتی میں ریشہ کھڑ کھڑ یعنی چھاتی میں میوکس بنتا ہے کیا کیلہ کھلانے سے بچے کو الرجی ہو سکتی ہے میرا نام ہے ڈاکٹر رزوان پور آئیے آج ہم ان سوالات کے جواب دیکھتے ہیں جیسے ہی بچہ چھ ماہ کی عمر میں پہنچتا ہے تو ہم اکثر اس کو غزا میں کیلہ شروع کرواتے ہیں جو کہ میشٹ فارم میں ہوتا ہے کیلہ ایک انتہائی صحت مند غزہ ہے کیلے میں کاربو آئیڈریٹس ہوتے ہیں جو کہ بچے کی جسم کو طاقت دیتے ہیں کیلے میں وائٹامین اے وائٹامین سی ہوتا ہے اس کے علاوہ پوٹاشیوم ہوتا ہے اس کے علاوہ کیلے میں بہت سے ایسے اجزاء آتے ہیں جو کہ بچے کی صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں جن بچوں کو کیلہ کھلائی جاتا ہے ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے ان کو جب موشن کی بیماری لگتی ہے تو کیلہ کھلانے سے موشن کی بیماری میں ریکاوری اچھی ہو جاتی ہے یعنی اس میں پوٹاشیوم ہوتا ہے جس کی ویسے بچے کو ویک نیس نہیں ہوتی کیلے میں فائبر کانٹنٹ یعنی رشہ زیادہ ہونے کی ویسے قبض کے علاج میں یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن ہماری سوسائیٹی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ایک مدھ ہے ایک پرسیپشن ہے کہ جب بچے کو کھانسی لگی ہو تو اس کا کیلہ بند کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کیلہ جو ہے رشے کو بڑھاتا ہے یا اکثر بچوں کا کیلہ بلکل بند کر دیا جاتا ہے کہ کیلہ کھانے سے رشہ ہوتا ہے کیلے کو مت کھلاؤ کیا یہ حقیقت ہے یا صرف باتیں ہیں اصل بات یہ ہے کہ کیلے کا رشہ بننے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اور یہ بات سائنٹیفکلی پروون ہے ریسرچ بیسٹ ہے کیلہ کھانے سے جسم کے اندر رشہ نہیں بڑھتا رشہ جس کو میوکس یا فلم کہتے ہیں وہ کیلہ کھانے سے نہیں بڑھتا ہم لوگوں پر بہت زیادہ سوشل پریشر ہوتا ہے کہ گلہ خراب ہے کھانسی ہے رشہ ہے اس کو کیلہ مت دو اس کا کیلہ مکمل بند کر دو تو ہوتا یہ ہے کہ ہم بچوں کی غزہ سے ایک انتہائی مفید جو ہے فروٹ اس کو نکال دیتے ہیں لیکن اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ اپنی بچوں کو کیلہ دے سکتے ہیں اگر آپ پہ بہت زیادہ سوشل پریشر ہے آپ یہ کر سکتے ہیں آپ کچھ دنوں کے لیے بیماری کے دوران کیلے کو بند کر دیں وہ بھی صرف اس لیے نہیں کہ وہ رشہ بڑھاتا ہے وہ صرف اس لیے کہ آپ پہ سوشل پریشر کام ہو لیکن کیلے کو بچے کی غزہ میں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مت نکالیں کیونکہ یہ کمپلیمنٹری فیڈنگ جب تھوست غزہ بچے کی شروع کراتے ہیں اس کے لیے بہت اچھا فروٹ ہے دوسری بات ہے کیا کیلہ کھلانے سے بچوں کو الرجی ہو سکتی ہے ہزار میں سے کچھ بچے ہوں گے جن کی تعداد ایک یا دو ہوگی جن میں کیلہ کھلانے سے الرجی ہو سکتی ہے کیونکہ کیلہ کھانے سے ان بچوں میں ہسٹامین ایک ایسا اجزاء ہے جو ریلیز ہوتا ہے جو کہ الرجی کر سکتا ہے لیکن بہت ہی کم بچوں میں ایسے ہوتا ہے اس کی علامات یہ ہیں کہ کیلہ کھانے کے بعد بچے کو اموشن لگ سکتے ہیں بچے کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے یا بچے کے جسم پر ریشز آنا شروع ہو جاتے ہیں دانے نکلنا شروع ہوتا ہے جس کو وہ خارش کرتا ہے یا آنکھوں کی سوزش یا ہونٹوں کی سوزش ہونا شروع ہو سکتی ہے اگر کسی بچے کو یہ علامات آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کیلے سے الرجی ہے تب اس صورت میں آپ اس کی گزا سے کیلے کو نکال دیں تو بہتر ہے اس کے علاوہ روٹین میں اپنے بچے کو کیلہ ضرور کھرائی ہے کیونکہ یہ ایک انتہائی مفید گزا ہے آپ کے بچوں کے لئے اپنا بہت بہت خیار رکھیں اللہ حافظ